اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم پریکٹیکلی ٹیسٹ کریں گے فیوز کو اور آئیسولیٹر کو اور منیچر سرکٹ بریکر جس کو ایم سی بی کہتے ہیں اور آر سی بی یا آر سی سی بی کو اور آر سی بی او کو اور اس کے ساتھ جی ایف سی آئی ان سب سیفٹی کمپوننٹ یا ڈیوائسز کو پریکٹیکلی ہم چیک کریں گے اور ان کے فنکشن پرفارم کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں میری لاسٹ ویڈیو میں ان سب الیکٹریکل پروٹیکٹیو یا سیفٹی ڈیوائسز کی تھیوری تھی اور پریکٹیکلی دکھائے گئے تھے آج ہم پریکٹیکلی ان سب کو کنیک کر کے ان کے فنکشنز جتنے ہو سکتے ہیں وہ پرفارم کریں گے سب سے پہلے یہ سیٹ اپ میں ہم نے سب یہ کنیک کر دیئے ہیں جس میں فیوز ہے ایم سی بی ہے آر سی ڈی ہے آر سی بی او ہے اور جی ایف سی آئی ہے ان سب ڈیوائسز کو ہم نے کنیک کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کے اوپر ہم نے ایک بریکر لگایا ہے جو کہ سیفٹی ٹرپ میں یوز ہوگا اور جیسے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی سب سے پہلے ہے فیوز اوکے یہ دیکھیں ہمارے پاس فیوز بلاک ہے سب سے پہلے فیوز کو کیسے چیک کرتے ہیں اس کو کنٹینٹی پر رکھ کے آپ بیپ کی مدد سے یا ویلیو کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں یہ فیوز ہمارا صحیح ہے یہ اس بلاک میں انسرٹ ہوتا ہے فیوز کا بیسک فنکشن جو ہوتا ہے وہ شارٹ سرکٹ اور اوورلوڈ پروٹیکشن دیتا ہے اوورلوڈ تو نہیں آج ہم شارٹ سرکٹ فیوز کو کر کے دیکھیں گے اور ٹرپ بتائیں گے فیوز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹرپ فیزیکلی دکھتا نہیں ہے فیوز کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا برن ہو گیا ہے جل گیا ہے ٹھیک ہے تو آج ابھی ہم فیوز کا شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کریں گے اوکے سب سے پہلے ہم نے بریکر کو آن کر دیا ہے ہم نیچے دیکھیں گے کہ اس میں پاور سپلائے آ رہی ہے یا نہیں فیوز کی ایک بات ہے فیوز ہمیشہ لائی وائر میں لگتا ہے گراؤنڈ میں نہیں اسی وجہ سے ہم نے دونوں پوائنٹ پیس کے لائی وائر کنیک کرتی ہیں گراؤنڈ الگ ہے اور یہ ہم ایک بلب آن کر کے چیک کر رہے ہیں یہ کام کر رہا ہے اوکے اب ہم اس کو شارٹ کریں گے مطلب اوپر والی لائی وائر ہے نیچے یہ دیکھیں نیوٹرل کو اس میں انسائٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ اس پارکنگ آپ دیکھیں اوکے یہ ہمارا فیوز اس میں جل گیا ایک دفعہ ہم ویریفائے کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے والٹیج چیک کرتے ہیں اب والٹیج نہیں آ رہے یہ دیکھ لیں فیوز ہمارا اوپن اپ دوسرے پوائنٹ کا فیوز صحیح ہے اس میں والٹیج دکھا رہا ہے اوکے اب ہم فیزیکلی فیوز کو چیک کریں گے یہ فیوز کا نقصان ہوتا ہے فیوز کو چیک کرنے کے لیے ہمیں فیزیکلی اس کو نکالنا پڑتا ہے بریکر کا تو آن آف کا ٹرپ کا پتہ چل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ فیوز ابھی ہمارا جل گیا ہے کنٹینیٹی شور نہیں کر رہا ہے اس کو اوم پہ لگائیں گے یہ دیکھ لیں اگر شارٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں اوکے یہ دیکھیں ویلیو بھی دے رہا ہے بی پی آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شارٹ سرکٹ جب ہوا تو ہمارا فیوز برن ہو گیا یا جل گیا اب ہے آئیسولیٹر آئیسولیٹر ایز آ سوچ کام کرتا ہے آن آف ہوتا ہے اوکے اس میں سیفٹی پروٹیکشن نہیں ہوتی اوکے جیسے ہم نے اس کو آن کیا ہے یہ وولٹیج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اس میں پروٹیکشن کوئی نہیں ہوتی اب پریکٹیکل ہی دیکھیں یہ بلب آن ہو رہا ہے اوکے یہ آف ہو رہا ہے ایز آ سوچ یا آئیسولیٹر اس کو یوز کرتے ہیں اب ہم اس کو شارٹ سرکٹ کریں گے دیکھئے کہ یہ ٹرپ ہوتا ہے یا نہیں اوکے یہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے یہ دیکھیں یہ اس پارکنگ آپ نے دیکھی اس کا ٹرپ نہیں ہوا ہے وہیں کا وہیں ہے جو ہم نے اوپر مین لگایا ہوا ہے وہ ٹرپ ہو گیا ہے میں آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر دکھاتا ہوں یہ جو اوپر میں نے لگایا ہے اوپر والا ٹرپ ہو گیا ہے آئیسولیٹر میرا وہی ویسا کا ویسا ہے ایک دفعہ پھر دیکھئے گا غور کیجئے گا اس والے پوائنٹ پہ یہاں سے میں شارٹ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ٹرپ ہو گیا مین ٹرپ ہو گیا جو میں نے کنیک کیا ہے اوکے آئیسولیٹر سیفٹی نہیں دیتا دیکھ لیا آپ نے آئیسولیٹر ٹرپ نہیں ہوتا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اوکے تو آئیسولیٹر ایزا سوچ کام کرتا ہے یہ ہمارا بریکر ٹرپ ہو رہا ہے آئیسولیٹر وہی کا وہی ہے اوکے نیکسٹ ہے ہمارا ایم سی بی منیچر سرکٹ بریکر اوکے اس کا بھی فنکشن ہوتا ہے شارٹ سرکٹ اور اوورلوڈ پروٹیکشن دیتا ہے ابھی ہم شارٹ سرکٹ اس میں ٹیسٹ کر رہے ہیں دونوں نیوٹرل اور لائیو کو شارٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ٹرپ ہو رہا ہے ابھی دیکھئے گا آپ لوگ یہ یہ ٹرپ ہو رہا ہے اوکے ایم سی بی ہمیں شارٹ سرکٹ اور اوورلوڈ کی ٹرپ دیتا ہے یا سیفٹی دیتا ہے اوورلوڈ اور شارٹ سرکٹ ان دونوں کی پروٹیکشن دیتا ہے اوکے ہو گیا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ پہ آ جائیں یہ ہے ہمارا آر سی سی بی یا آر سی ڈی اوکے یہ دیکھیں اس پہ ٹیسٹ بتان ہوتا ہے سب سے اس کو ویریفائی کریں گے یہ صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں اس کو ٹیسٹ دبا رہے ہیں تو یہ ٹرپ ہو رہی ہے اوکے اب آر سی ڈی جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا یہ شارٹ سرکٹ کی پروٹیکشن نہیں دیتی صرف کرنٹ لیکیج کی پروٹیکشن دیتی ہے تو ہم نے ابھی شارٹ سرکٹ کیا مین والا بریکر ٹرپ ہوا ہے آر سی ڈی کا بریکر ٹرپ نہیں ہوا ایک دفعہ پھر آپ لوگ دیکھئے گا ابھی پھر یہ ٹرپ کر آ رہا ہوں یہ دیکھیں مین ٹرپ ہو رہا ہے آر سی ڈی یا آر سی سی بی کا جو بٹن ہے وہیں پہ ہی ہے وہ ٹرپ نہیں ہو رہا مطلب یہ شارٹ سرکٹ کی پروٹیکشن نہیں دیتی ہماری آر سی ڈی ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ یہی کا یہی رہتا ہے بٹن اوکے یہ دیکھیں مین ٹرپ ہو رہا ہے آر سی ڈی کا نہیں ہو رہا اب ہے آر سی بی او آر سی بی او میں نے کنیک کیا ہے آر سی بی او کا فنکشن دونوں دیتا ہے یہ شارٹ سرکٹ کا بھی ٹرپ دیتا ہے اور کرنٹ لیکیج کا بھی ٹرپ دیتا ہے سب سے پہلے ہم شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھیں اوکے اس کو جب ہم شارٹ کر رہے ہیں تو اس کا ٹرپ ہو رہا ہے آر سی ڈی کا نہیں ہو رہا تھا اوکے یہ دیکھیں یہ ٹرپ ہو رہا ہے شارٹ سرکٹ میں آر سی بی او جو ہے ٹرپ ہو رہا ہے مطلب آر سی بی او میں ایم سی بی کا فنکشن بھی ہوتا ہے اور آر سی ڈی یا آر سی سی بی کا بھی فنکشن ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا ڈیوائیس یا کمپوننٹ ہے جی ایف سی آئی گراؤنڈ فال سرکٹ انٹرپریٹر اس کا بیسک فنکشن گراؤنڈ یا ارث کی جو لیکیج ہوتی ہے اسے ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو اس کو ہم آج شارٹ سرکٹ سے ٹیسٹ کر کے چیک کرتے ہیں شارٹ سرکٹ پہ ٹرپ ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں جب ٹرپ ہوتا ہے اس کی ریڈ انڈیکیشن آتی ہے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ریڈ انڈیکیشن دیتا ہے یہ اب ہم اس کو شارٹ سرکٹ کر کے چیک کریں گے دیکھیں دونوں ہم نے اس کے آؤپٹ پہ لگائی ہے ایک سائٹ اس کو شارٹ کریں گے دوسری سائٹ سے یہ دیکھیں یہ شارٹ کیا ہے تو یہ ٹرپ نہیں ہوا دیکھیں اس کی لائٹ آن نہیں ہوئی ہمارا جو مین بریکر ہے وہ ٹرپ ہو گیا یہ ویسا کا ویسا ہی ہے ایک دفعہ پھر دیکھئے یہ دیکھیں مین ٹرپ ہو رہا ہے یہ والا ٹرپ نہیں ہوتا یہ جب ٹرپ ہوتا ہے تو اس پہ ریڈ لائٹ آتی ہے ریڈ انڈیکیشن آتی ہے میں آگے بھی دیکھاؤں گا ایک دفعہ پھر دیکھیں مین کو یہ دیکھیں یہ مین ٹرپ ہو رہا ہے تو جی ایف سی آئی جو سرکٹ بریکر ہوتا ہے یا ساکٹ ہوتا ہے یہ صرف گراؤنڈ لیکیج کی پروٹیکشن دیتا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم نے شارٹ سرکٹ کا ٹیسٹ سب کا کر لیا ابھی ہم کرنٹ لیکیج کو ٹیسٹ کریں گے سب سے پہلے آر سی ڈی میں یہ ہمارے پاس ایک گراؤنڈ وائر ہے یہ اس کو ٹچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ٹرپ ہو رہا ہے یہ گراؤنڈ کی لیکیج ہے یہ گراؤنڈ وائر ہے یہ ہم اس کو ٹچ کر رہے ہیں تو یہ ٹرپ ہو رہا ہے مطلب کسی کو بھی جب کرنٹ یا شاک لگتی ہے تو بارٹی سے ہو کے گراؤنڈ کے رستے سے جاتی ہے جب جائے گی تو ٹرپ ہو جائے گی یہ ایک دفعہ پھر دیکھیں یہ فیز بیلنسنگ ہے مطلب ان اور آؤٹ کرنٹ میں یہ دیکھیں جب دونوں ایک سائیڈ لگا رہے ہیں تو بلب ہمارا کام کر رہا ہے جب اس کو ڈیفرنس دے رہے ہیں تو وہ ٹرپ کر رہا ہے مطلب ان اور آؤٹ کا کرنٹ چینج ہے بریکر سے پہلے یہ دیکھیں ٹرپ کر رہا ہے تو کرنٹ لیکیج میں بھی آر سی ڈی جو ہے اس کا مین فنکشن کرنٹ لیکیج اور ارث لیکیج جو گراؤنڈ لیکیج پہلے ٹیسٹ کی اس سے ہمیں سیفٹی دیتا ہے شارٹ سرکٹ میں یہ ٹرپ نہیں ہو رہی تھی اب آ جائیں آر سی بیو پہ آر سی بیو کو چیک کریں یہ پہلے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آر سی بیو میں بھی سیم فنکشن ہم ٹیسٹ کریں گے یہ گراؤنڈ وائر دیکھیں یہ گراؤنڈ ٹچ کر رہے ہیں تو یہ ٹرپ ہو رہا ہے یہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ گراؤنڈ پروٹیکشن مطلب جو شاک لگتی ہے نا کرنٹ لگتا ہے تو وہ گراؤنڈ سے ہی ہوتا ہے باڈی سے ہوتا ہوا گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے تو یہ ٹرپ کرا دیتا ہے ہو کے ہو گیا ابھی یہ دیکھیں کرنٹ کی ان بیلنسنگ اگر دونوں لوڈ دونوں سائیڈوں سے لگائیں گے تو چلتے رہیں گے اگر لوڈ ان بیلنسنگ ہے مطلب انپوٹ سے دے دیا سرکٹ سے باہر دے دیا تو یہ ٹرپ کرا دے گا اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جیسے میں نے تیوری میں بھی ایکسپلین کیا تھا ان اور آؤٹ کرنٹ برابر ہونا چاہیے یہاں پہ برابر ہے اب آؤٹ سے پہلے لگا دیا سرکٹ سے تو برابر نہیں ہے تو یہ ٹرپ کر دے گا یہ ہے آر سی بی او آر سی بی او کا فنکشن شارٹ سرکٹ اور کرنٹ کی لیکیج سے ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے شارٹ سرکٹ جو ایم سی بی میں بھی ہوتا ہے اور کرنٹ لیکیج ٹھیک ہے کرنٹ لیکیج تھرو گراؤنڈ ہو یا ان بیلنسنگ ہو ان اور آؤٹ میں فرق ہو تو اس سے ٹرپ کراتا ہے ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے یہ کامبینیشن ہوتا ہے ایم سی بی اور آر سی سی بی یا آر سی ڈی کا اب آ جائیں اس پہ جی ایف سی آئی یہ دیکھیں یہ اس کو ٹیسٹ کریں جب ٹرپ ہو رہا ہے اس کی ریڈ لائٹ جل رہی ہے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائٹ جب ٹیسٹ کرتے ہیں ٹرپ ہوتا ہے تو اس کی لائٹ جلتی ہے اب اس کی ہم بیلنسنگ چیک کر رہے ہیں لیکیج تو یہ لیکیج میں جو ہے پروٹیکشن نہیں دیتا صرف گراؤنڈ میں دیتا ہے اوکے تو ادھر ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ جل رہا ہے اگر ہم اس کے ان پہ ایک وائر لگائیں گے ادھر بھی یہ جلے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کنٹینیس جل رہا ہے ٹرپ نہیں ہوا اب دیکھیں اس کی گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ گراؤنڈ جب ہم لگا رہے ہیں ارت کا کنیکشن دے رہے ہیں تو یہ ٹرپ ہو رہا ہے آپ اس کی لائٹ بھی دیکھیں یہ دیکھیں اوکے یہ گراؤنڈ وائر ہم جب اس کو ٹچ ہو رہی ہے تو یہ ٹرپ ہو رہا ہے آپ لائٹ بھی ریڈ والی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو ری سیٹ بھی کریں ری سیٹ کر کے پھر سے ہم اس کو یہ دیکھیں یہ ٹرپ ہو رہا ہے تو مین جی ایف سی آئی سرکٹ کا فنکشن ہی ہوتا ہے یہ صرف ہمیں گراؤنڈ کی پروٹیکشن دیتا ہے یا ارتھ کی پروٹیکشن دیتا ہے اس کا نام بھی اس وجہ سے جی ایف سی آئی ہوتا ہے اوکے تو میں امید کرتا ہوں تیوری کے بعد اگر آپ ان کو پریکٹیکلی دیکھیں گے تو ان کامن بیسک الیکٹریکل سیفٹی ڈیوائسز کا کانسیپ آپ لوگوں کو اچھے سے کلیر ہو جائے گا میں تیوری کی ویڈیو ایک دفعہ پھر ڈسکرپشن لنک کے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا اس کو اس میں فرق بھی بتایا گیا ہے اور سیمبل سے بھی ڈیفائن کیا گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ